بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو برائیسٹا ٹی وی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ورٹس ان ورٹس آؤٹ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ موین احمد اور میں ہوں شاہز فاروق و شامدید کہیں گے آپ تمام لوگوں کو پروگرام ورٹس ان ورٹس آؤٹ کی ایک اور اپیسوڈ میں اور ناظرین رمضان المبارک کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے اور یہ مبارک مہینہ یہ برگتوں والا مہینہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس کے اندر جتنی بھی ہم نیکیاں کما سکتے ہیں ان تمام نیکیوں کو کمائیں کیونکہ پورا سال ہم وہ تمام چیزیں نہیں کر پاتے وہ صبر کا جو ایک الیمنٹ ہے وہ ہماری زندگی سے کافی حد تک دور ہو گیا ہے اور بسیکلی ہمیں اس کی پیوریفیکیشن ہوتی ہے آپ کی اپنی فیزیکلی بھی اور سپیرچلی بھی آپ عبادات کرتے ہیں آپ اپنے آپ کو روک کے رکھتے ہیں ہر اس چیزیں جس کا آپ کا دل کرتا ہے کہ میں یہ کھاؤں گا یہ کام کروں میں تو یہ کہتا ہوں کہ رمضان المبارک کے بعد عید کا آپ کو مزہ ہی نہیں آتا اگر آپ صحیح طرح سے روزے نہیں رکھتے اور وہ تمام جو الیمنٹس ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بتائے گئے ہیں کہ یہ تمام چیزیں آپ نے اپنی دیلی لائف روٹین میں صبح سے لے کے شام تک کرنی ہیں اگر آپ ان کو اپنے اپنے اوپر تو آپ کو ایک اپنی انٹرنل ساٹیسفیکشن محسوس ہوتی ہے اور آپ جو ہے وہ اپنی زندگی میں بڑے ہی اپنے آپ کو ساٹیسفائید محسوس کرتے ہیں روزے کے بعد روزہ رکھنا تو تمام مسلمانوں پر فرض ہے اور کوئی سفر میں ہے تو اس کے لئے کوئی چھوٹ بھی ہے وہ رمضان کے بعد روزے رکھ سکتا لیکن شاہدر اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جو دنیا میں موجود ہی نہیں ہے تو اس کے پر اسے بھی کیا روزہ لاغو ہوتا ہے روزہ رکھنا ایپسلیوٹلی کیوں نہیں لاغو ہوتا ہوتا ہے نہیں اس کے دنیا میں وہ زندہ ہے لیکن وہ دنیا میں نہیں ہے اس کا مرحب یہ نہیں کہ وہ فوت ہو چکا ہے ہی ایگزسٹ ہی لیوز دنیا میں نہیں ہے وہ اچھا صحیح ہے مجھے لگتا ہے کہ لاغو ہوتا ہے اس حوالے سے خبر بھی ہے میرے پاس تو آپ کو یقین بھی آجائے گا نظرین آپ کو یہاں پر بتائیں گے کہ خلا میں روزے رکھنے کا تجربہ تجربے میں کبھی نہیں بھول سکتا ایک شخص کا یہ کہنا ہے ماہ رمضان کا آغاز ہو چکا ہے مگر کیا آپ یقین کریں گے کہ دنیا میں کم از کم ایک شخص ایسا ہے جس نے زمین سے باہر خلا میں روزہ رکھا جی بالکل آپ کو بتائیں کہ انیس سو پچاسی میں خلا میں جانے والے پہلے عرب شہزاد خلاباز سلطان بن سلمان نے چودہ سو پانچ ہجری کے رمضان میں امریکی سپیس شٹل ڈسکووری کے سفر کے دوران روزہ رکھا اور انہوں نے انٹرویو میں بتایا کہ مجھے اس ناقابل فراموش خلای سفر کے دوران انہوں نے چھے دن میں قرآن پاک ختم کیا اور اپنے سونے کے لیے وقت بھی مختص کیا تھا جی ہاں وہ انیس میں روزے کے دن خلای سفر پر روانہ ہوئے تھے اور انہوں نے خلا میں روزے کو اس سفر کے لیے خصوصی تربیت لے رہا تھا تربیت کے دوران ہمیں شدید گرمی اور پیاس کی کیافیات سے گزارا گیا یہ سفر پہلے چوبیس رمضان کو شیڈول کیا گیا تھا مگر انتیس میں روزے تک التوا میں جلا گیا جو بالکل اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ روزے رکھتے رہے تربیت کے دوران بھی اور ناسا کے ڈاکٹرز نے روزے کے ان پر جو اثرات مرتب ہوئے تھے صحت پر ان کے تدزیہ بھی کیا اور انتیس میں روزے کو وہ اپنی ٹیم کے ہمراہ خلائی شرل پر روزہ رکھ کر سوار ہوئے اور خلا میں انہوں نے سعودی عرب کے جو عالم ہے شیخ عبدالعزیز بن باز سے مشورہ کیا کہ افتاری کیسے کی جائے اور افتاری کے بارے میں انہوں نے پھر بتایا کہ آپ جس ٹائم یہاں سے زمین سے آپ نے فلائی کیا ہے ٹرائیول کیا ہے اس کے حساب سے آپ ہیسٹن کے مطابق جو افتاری کا ٹائم ہیسٹن میں ہے اسی کے حوالے سے آپ روزہ کھولیں گے صحیح اس کے ساتھ یہ بھی آپ کو بتائیں کہ اس کے بعد سعودی حکام نے تحقیقات کر کے تزدیق کی کہ رمضان کا ایک روزہ رہ گیا ہے اور اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا انہوں نے اس خلائی سفر کے دران نمازیں زمین کے اوقات کے مطابق پڑی ہیں کیونکہ وہاں پر چائم دیکھنا کافی مشکل ہے اور وہاں پر میرے خیال میں وضو کرنا بھی میرے خیال میں کافی زیادہ مشکل ہے کیونکہ وہاں پر گریوٹی نہیں ہوتی تو ہر چیز جو آپ کی چونکہ پانی زمین کی طرف گرتا ہے تو آپ اس کو کور کر لیتا ہے آپ کو پتہ کہ میں نے پانی کہاں کہاں لکھنا ہے لیکن وہاں پر جو کہ گریوٹی ہوتی نہیں پانی بھی گھوم رہے آپ بھی گھوم رہے ہیں گریوٹی تو ہے نہیں وہاں پہ تو پھر وہ گیلا نپکن استعمال کرتے تھے اپنے آپ کو زیادہ ویٹ کرنے کے لیے کہ حضور کے فرائض ہیں وہ پورے ہو جائیں تو خیال یہ بڑا اچھا ایکسپیرنس ہے ویسے کہ آپ دنیا سے باہر روزہ رکھ رہے ہیں یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر ہیں تو ہم اپنا ٹائم فریم ہمارا سیٹ ہے ہمارا ریجن سیٹ ہے کے لیے یہاں پہ افتاری کے اوقات یہ ہیں دس منٹ بعد لہور میں ہوگی یا بیس منٹ بعد کاریچی میں ہوگی لیکن آپ اندازہ کریں کہ کیسا وہ تجربہ ہے کہ آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں لیکن آپ دنیا میں نہیں ہیں ایک لیسن یہ بھی تو ہے نا اس میں کہ آپ دیکھیں کہ ایک انسان جو ہے وہ دنیا میں نہیں ہے پھر بھی وہ اتنی اہمیت دے رہا ہے اس چیز کو اور وہ روزہ رکھ رہا ہے ہم دنیا میں ہی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں ہماری جوب زیادہ ہو جاتی ہے ٹائمنگ زیادہ ہو جاتی ہے تو ہم وہ تمام جو روزہ رکھنے کے جو احکامات ہیں ان کو بھول جاتے ہیں اور روزہ چھوڑ بھی دیتے ہیں اکثر ہم یہ بہانہ ایکسکیوزز بناتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا صحبہ کیا ہے اس حوالے سے یہ بھی ہے کہ اگر آپ سفر میں آپ کو چھوٹ ہے کہ آپ روزہ بعد میں رکھ سکتے ہیں لیکن اگر کسی شخص بھی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نیت اگر آپ کی بہت اچھی اور بہت آپ اس کو بیئر کر سکتے ہیں اللہ کے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تو آپ لازمان وہ کام کریں جس سے اللہ تعالی بھی راضی ہوں اور آپ کی بھی پیوریفیکیشن اور ایک بریک لیں گے ناظرین بریک کے بعد واپس آئیں گے اور آپ سے مزید کچھ خلائی خبریں شیئر کریں گے ہمارے ساتھ روئے گا ناظرین خلائی دنیا سے ایک اور خبر پروگرام میں شامل کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ ناسا کا زمین پر بڑتی کاربن ڈائی اکسائیڈ پر نظر رکھنے کا میشن خلائی ایجنسی ناسا نے زمین پر کاربن ڈائی اکسائیڈ کی مقدار پر نظر رکھنے کے لیے بین القوامی خلائی سٹیشن آئی ایس ایس پر ایک نیا آلہ بنایا ہے جب بالکل آپ کو بتائیں کہ او سیو تھری نامی یہ سیٹلائٹ امریکہ کی ریاست فلولیڈا سے سینچر کے صبح فالکن راکٹ کے ذریعے خلا میں بھیجا گیا ہے اور یہ سیٹلائٹ دو ہزار چودہ میں مدار میں اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا کہ او سیو ٹو سیٹلائٹ کے بچے ہوئے پرزن سے بنایا گیا اس کو اور یہ جو اس کا کام ہے وہ یہ ہے کہ سیٹلائٹ کے مدد سے ہم دیکھیں گے کہ فضاء میں جو کاربن ڈائی اکسائیڈ کی مقدار بڑھ رہی ہے یا کس سطح سے بڑھ رہی ہے اس کا اندازہ کیا جائے گا جی ہاں اس کے ساتھ یہ بھی آپ کو بتائیں کہ ان دونوں مشن سے حاصل کی گئی معلومات سے سائنس دانوں کو یہ سمجھنے میں مدد ملی کہ کاربن ڈائی اکسائیڈ فضاء میں کیسے پھیلتی ہے کیا طریقہ کار ہے یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے او سی او ٹو اور او سی او تھری سے حاصل کردہ معلومات کو یکجہ کیا جائے گا او سی او ٹو کا سفر زمین کی گردش کے مطابق ہوتا ہے اس لیے سیٹلائٹ سے کسی بھی مقام کا ہر روز اس وقت مشاہدہ کیا جا سکتا ہے جبکہ اگر ہم بات کریں او سی او تھری کی تو اس کی گردش شمال اور جنود کے سمت میں ہوگی جبکہ اس سیٹلائٹ سے ایک ہی مقام کا دن میں متعدد بار مشاہدہ کیا جا سکتا ہے یعنی کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ صبح میں کیا مقدار تھی کاربن ڈائی اکسائیڈ کے اور شام اور رات کے پہروں میں اس کی مقدار کیا تھی لیکن اس دوہزار چودہ میں یہ مدار میں اسی مقصد کے لیے بھیج جانے والے او سی او ٹو سیٹلائٹ کی بقایا پرزن سے بنا گیا او سی او تھری کے سامنے آنے والی حقائق بھی اس لیے دلچسپ ہوں گے کیونکہ درختوں کے کاربن ڈائی اکسائیڈ کو جذب کرنے کی صلاحیہ دن کے مختلف اوقات میں مختلف ہوتی ہے اور سائنس دان کا یہ بھی کہنا ہے کہ خلائج سٹیشن سے مختلف اوقات پر آنے والے یہ اطلاعات بہت زیادہ اہم ہوں گی درختوں کی کارکردگی دن کے مختلف ہیسوں میں بدل جاتی ہے اور اس بارے میں پہلے بھی بہت بحث ہو چکی ہے اب اس بارے میں ہم کیا نئی معلومات حاصل کر پائیں گے میرے نزدیک سائنسی نکتہ نظر سے دیکھیں تو یہ بہت دلچسپ پہلو ہے دونوں مشن اس کوشش کیا جا رہے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ کاربن ڈائیوکسائیڈ کیسے اور کہاں سے بن رہی ہے اور کہاں پہ جذب ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم انسان کی فضام میں کاربن ڈائیوکسائیڈ کی مقدار کو بڑھا کر اس نظام میں عظم توازن پیدا کر رہے ہیں کیونکہ اس کا مصصہ یہ ہوتا ہے کہ ہم رات میں دیکھتے چاہتے ہیں کہ ہمیں کہتے ہیں کہ رات کو درخت کے انجھے نہیں سونا چاہیے کیونکہ رات کے ٹائم جو ہے وہ کاربن ڈائیوکسائیڈ زیادہ خارج ہوتی ہے اس کمیٹو دنوں اور ہمارے لیے وہ بہتر ہے یعنی کہ ہمارے لیے وہ بہتر نہیں ہے سوری تو یہ کہ دن میں آپ اس کو استعمال کریں گے اور درخت زیادہ ہوں گے تو اکسیجن زیادہ پیدا ہوتی ہے اس کے بدلے میں جو ایک ریسپریٹری سسٹم ہمارا بہتر ہوتا ہے لیکن ایلٹی میٹی کر درخت لگاتے ہیں تو اس پہ آپ کو کاربن ڈائیوکسائیڈ کی مقدار ہے اس پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور کہاں سے یہ کاربن ڈائیوکسائیڈ پھیل رہی ہے اس کو پتہ کروانے کیلئے سیٹلائٹ کی مدد لی جا رہی ہے اور دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ کہاں تک جاتا ہے کاربن ڈائیوکسائیڈ کی مقدار کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو یہ بھی بتائیں کہ انسانی سرگرمیوں کے باعث ہر سال فضاء میں تقریباً چالیس ارگٹن کاربن ڈائیوکسائیڈ کا اضافہ ہوتا ہے جس کی سب سے بڑی وجہ حیاتیاتی اندن کا جلنا ہے مستقبل میں یورپ مشاہدہ کرنے والے ایسے سیٹلائٹ کا جال بچانے کا منصوبہ بنا رہا ہے جس سے وسیع تر علاقے کا تفصیل کے ساتھ مشاہدہ کیا جائے گا یوں مستقبل میں ایسے ملکوں کی نشاندہی کی جا سکتی ہے جو دوہزار پندرہ میں پیرس میں کیے گئے تھے بلکل اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں انکل سموگ ایک چیز ایڈ ہوگی ہمارے موسم میں سموگ نے تو جینہ ورام کر دیا ہے یعنی کہ وہ بھی اس ورہ سے ہے کیونکہ ہم کچھ چیز جلاتے ہیں اندھن جلانے سے ہماری کاربن ڈائیوکسائیڈ میں اضافہ ہوتا ہے اور سموگ جو تحقیق اس کے مطابق ہے کہ جب آپ اناج گندم کی کٹائی کے بعد جب اس کو جو باقی بچتا ہے بھس اسے جب جلاتے ہیں تو وہ بھی دھومے کی شکل میں فضاء میں داخل ہو جاتا ہے اور آپ کی پوری کی پوری فضاء آلودہ ہو جاتی ہے اور کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ یہ سموگ نامی کوئی چیز ہی نہیں تھی فوق بہت جاتا تھا دھن تھی لیکن اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا تھا یہ جو سموگ ہے یہ تو ایک تو بہت زیادہ آپ کو نظر بھی نہیں آتا تقریباً آپ دس فٹ کے فاصلے پر دیکھ بھی نہیں سکتے اور چیتی آنکھوں میں آپ کو سانس کے پرابلمز ہوتے ہیں جو ترقی کا نقصان ہے وہ بھی انسان کو ہی ہو رہا ہے ناظرین ایک بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں اور آپ سے کچھ اور انٹرسٹنگ سی خبر شیئر کریں گے ہمارے ساتھ روئے گا ناظرین خلائے دنیا سے ہم خبریں شامل کر رہے تھے اور اب کچھ زمین کی بات بھی کر لیتے ہیں ان لوگوں کی بات کر لیتے ہیں پرانے دور کی بات کر لیتے ہیں جب بادشاہوں کی حکومت ہوا کرتی تھی اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے تھے جو کہ بادشاہوں کی بات ان کو ماننی پڑتی تھی اور بادشاہوں کی زندگی ہے وہ ہم انسانوں سے بڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے اتنا پروٹوکول ہوتا ہے کہ اب میرے خیال میں کسی ملک کے وزیراعظم کو بھی اتنا پروٹوکول نہیں ہوگا اور بادشاہ جب چلتے تھے تو ان کے پاس ہزاروں لوگ ان کے ساتھ گھوڑے گاڑیاں اور پالکی پر بیٹھ کے تو وہ جاتے تھے ایسا میں انٹرپٹ کر رہا ہوں یہ جو ہزاروں لوگ ان کے ساتھ چلتے تھے پالکیوں کو پکڑ کے جو جاتے تھے مجھ تو ان کے اوپر بڑا ترس آتا ہے آپ دیکھیں نا کہ میں نے کچھ سیزنز دیکھے ایسے کچھ سیزنز دیکھے میں نے کچھ ایسے ڈراماز دیکھے جس کے اندر وہ گارز جو ہیں وہ بقاعدہ دور پر کھڑے ہیں اور صرف اتنا زیادہ اریکٹ ہو کر وہ کھڑے ہوتے ہیں تلوار ان کے پاس ہوتی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس وقت ان انسانوں کی تو کوئی زندگی نہیں تھی صرف بادشاہ کی یا اس کی کوئن کی یا ان کے بچوں کی زندگی لیکن وہ اس چیز میں فخر محسوس کرتے تھے کہ ہم بادشاہ کے بہت قریب ہیں یا ہم بادشاہ کی پالکی اٹھاتے ہیں آج کل بھی منٹیلٹی ہے کہ اگر کوئی مالک ہے تو اس کے ساتھ کوئی بھی بنا کام اس کو ان کے پاؤں بھی کوئی دبا رہا ہے تو وہ اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے کہ میں اس کے بہت قریب ہوں اس طرح وہ لوگ بھی قریب تھے لیکن بادشاہوں کی زندگی کی بات کریں تو وہ اتنی پروٹوکول والی اور ایسے فیصلے وہ کرتے تھے ایسے بولڈ فیصلے کہ جو کہ نارمل انسان نہیں کر سکتے جہی چیز ان کو ممتاز کرتی ہے باقیوں سے اور وہ بادشاہ کہلاتے ہیں آج کل انسان کی زندگی وہ اتنی زیادہ ابرپٹلی بدل نہیں سکتی آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے کچھ وقت مزدارنا پڑتا ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ بادشاہت کی اگر بات کرتے تو بہت سارے لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی اگر کوئی بادشاہ کسی کے سر پر ہاتھ رکھ دیتا ہے تو اس کی زندگی بدل جاتی چھٹکی مہاری اور زندگی کے بلکل حالات آپ کی یکسر بدل گئے اسے والے سے خبر بھی شامل کریں گے پروگرام میں بادشاہت ویسے تو ختم ہو چکے لیکن کہیں جگہ پر علامتی بادشاہت موجود ہے تھائیلنڈ کی بات کریں گے جہاں کے کنگ نے جہاں کے بادشاہ نے اپنی پرنسپل گارڈ فورس کی ڈیپٹی ہیڈ سے شادی رچالی جی ہاں آپ کو بتائیں کہ یہ جو کنگ ہیں ان کا نام ہے مہا وجر لانگ کورن بہت ہی زیادہ مشکل نام ان کا اور اگر ان کی عمر کی بات کریں تو چھاسر سال ان کی عمر ہے اور آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں بھی کہ یہ جو بادشاہ ہیں ان کی عمر کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس طرح سے یہ چل رہے ہیں اور اگر ان کے بارے میں بات کی جائے تو تین دفعہ ان کی شادی ہوئی اور تینوں دفعہ ان کی ڈائیووس ہوئی ہے کسی وجہ سے اور ان کی ابھی تک سات بچے ہیں بلکل سات بچے ہیں اور یہ مجھے بادشاہ کے ساتھ کوئی ڈکٹیٹر بھی لگ رہے ہیں اس طرح کہ اندھوں نے یونیفورم پہنا ہوا ہے جو اندھوں نے شادی رچالی دیکھیں نا چونکہ دونوں فیلڈ سے ان کی اپنی ہی گارڈ فورس کی ڈیپٹی ہیڈ جو ان کو پسند آگی جن کا نام سوثیدہ ہے اور یہ اب گارڈ فورس کی ڈیپٹی ہیڈ سے کوئین بن گئی ہے اب یہ کوئین سوثیدہ کہلائیں گی اور بادشاہ نے بڑے ہی عزاز اور بڑے ہی عزت و تکریم کے ساتھ ان کو اپنی زندگی میں شامل کیا ہے اور اب ان کا اہدہ ان کی زندگی یکسر بدل چکی ہے اب یہ اسی ملک کی کوئین ہے جب وہ کسی بادشاہ کی گارڈ کی ہیڈ گارڈ کی تو تھی وہ ڈیپٹی ہیڈ تھی اپسلوٹلی اور کوئین سوثیدہ کوئین سوثیدہ اس نے فارمال فلائٹ اٹینڈنٹ فورتھائی ایر ویز اور ان کو جو ہے وہ امپوائنٹ کیا گیا ہے امپوائنٹ کیا گیا تھا امپوائنٹ کیا گیا تھا از امپوائنٹ کیا گیا تھا از ایپٹی کمانڈر آپ کے اندر وہ تمام سکلز ابیلٹیز موجود ہیں جو کہ کسی بھی شخص کو امپرس کر سکتی ہیں تو وہ چاہے کوئی نارمل انسان ہو چاہے کوئی بادشاہ ہو انسان تو انسان ہے نا اور گرمنٹ کا بھی یہ کہنا نا موین کیا کہتے ہیں کہ یہ جو کوئین ہے یہ دیزارو کرتی ہیں یہ تمام چیزیں کیونکہ اندر وہ کسی بھی ابیلٹیز موجود ہیں کہ انہوں نے جو کنگ ہے انہوں نے اچیو کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے لیکن جو چیز آپ پہ لازم ہے وہ یہ ہے کہ آپ جہاں بھی جس جگہ پہ کام کریں پوری لائلٹی کے ساتھ تو دیانے دارے سے کام کریں کیونکہ جب آپ لائلٹی سے کام کریں کہ آپ کو اپنے کام پہ پوری گریپ ہوگی دن آپ لوگوں کی نظروں میں یقیناً آ جاتے چاہے پھر آپ کوئین بنیں یا کسی محکمے کے ہیڈ بن جائیں یا کچھ بھی بن جائیں لیکن ابلٹیز کا ہونا اور اپنے اندر پیشنٹ ہونا اور جو مصمم ارادہ جو ہم کرتے ہیں وہ آپ کے اندر بہت زیادہ اور اس کا فائدہ بھی لانگ ترم کے لیے ہوتا ہے کیونکہ بعض وقت بہت ساری لوگ ٹرکس کچھ استعمال کر کے وقت کے لیے فائدہ اٹھا لیتے ہیں لیکن آپ اپنی زندگی کو آپ پرولانگ نہیں کر پاتے وہ تمام کامجابیوں کو سمیٹ نہیں سکتے کیونکہ وہ ایک وقت کے لیے ہوتی ایک شارٹ انٹرول کے لیے ہوتی یہاں پر ایک شارٹ بریک بھی لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے ایک اور آپ کو خبر سے اگاہ کریں گے تب تک کے لیے ہمارے ساتھ رہے گا جی ناظرین پروگرام میں کچھ خبریں شامل کریں گے جانوروں کے حوالے سے جانوروں میں وفاداری کی بات کریں تو ہم کتے کو وفادار کہتے ہیں کہ وہ اپنے مالک کی سیکیورٹی کی کام سرانجام دیتا ہے لیکن اب یہ جو پلیسمنٹ ہے ڈاک کی یہ کچھ شفل ہو گئی ہے توتے کی طرف ایک ایسے توتے کی خبر آپ کو بتائیں گے کہ جو اپنے مالک کو خطرے میں دیکھ کے ہی چلاڑتا ہے کہ ماما پولیس ایکزاکٹلی اور اس حوالے سے پروگرام میں خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں کہ مالک کو چھاپے سے خبردار کرنے والا توتہ گرفتار ہو چکا ہے برازیل میں پولیس نے ایک منشیات فروش کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپا مارا تو اس چکس کا توتہ پولیس کو دیکھتے ہی چلا اٹھا ماما پولیس پولیس جی یہ منشیات فروش جو کہ دو نمبر کام کرتا تھا لیکن اس نے اپنی سیکیورٹی کے لیے ایک ایسا حربہ استعمال کیا کہ اس کو چھاپا پڑنے سے پہلے ہی توتہ جو کہ گھر کی دہلیز پہ ہوتا تھا جیسے اس نے پولیس کو دیکھنا اس نے فوراں چلا اٹھنا کہ اپنے مالک کو خبردار کرنے کے لیے کہ پولیس آگئی اب آپ نے جو بھی اپنا بندوبست کرنا ہے بھاگنا ہے یا کچھ چھپانا ہے تو فوری طور پر وہ کام کر لیں لیکن اس دفعہ پولیس نے جب اس پہ چھاپا مارا تو توتہ چلا تو رہا تھا اس کے باوجود انہوں نے گرفتار کر لیا اور اس کے ساتھ ساتھ توتے کو بھی گرفتار کر لیا منشیات سمگل کرنے والے بھرازیلی شہری کے معاون توتے کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا برطانوی اخبار کے مطابق آپ کو بتائیں کہ پولیس کے ایک اہلکار نے توتے کی گرفتاری کی تصدیق کرتے ہوئے صحافیوں کو بتایا کہ یقینی طور پر توتے کی اس کام کے لیے تربیت کی گئی تھی پراپر ٹریننگ دی گئی تھی ان کو بتایا گیا تھا اور بلکہ بچپن سے آپ جو اس کو سکھاتے ہیں توتہ ویسے بھی آپ کی انسان کی طرح بولنے کی وہ صلاحیت رکھتا ہے تو آپ اس کو میاں میں ٹوچوری کھانی سمجھا سکتے ہیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ توتی اس نے پرتگالی زبان میں توتے نے خیری یہ کہا کہ ماما پولیس اور برازیلی ٹی وی چینل نے آر سیون پر چھاپے کے بعد کے مناظر بھی جاری کی اس میں دیکھا گیا کہ گرفتاری کے بعد توتہ تابعہ دارانہ طور پر اس گھر کے میز پر موجود ہے اور بعد میں اہلکار نے اسے ہاتھ پر بٹھا کر تھانے لے گیا اور تب بھی توتہ خاموشی کے ساتھ بیٹھا رہا ہے جی ہاں اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ برازیل میں اس توتے کی گرفتاری کی خبریں سامنے آنے کے بعد جانوروں کے حقوق کے لیے سرگرم تنظیموں کی جانب سے اس کی رہائی کے مطالبے بھی سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں بلکل اور توتے کی اب اس کی زمانت بھی ہوگی توتے کی اور توتے کو کہا جائے گا توتے کی زمانت کرانے کے لیے توتہ ہی آئے گا فتح نہیں خیر تنظیمیں موجود ہیں جانوروں کے رائٹس کے لیے لیکن یہ کہ توتہ جب پولیس ٹیشن میں آ گیا اور اس وقت اہلکار نے اسے بات کرنے کی کوشش بھی کی کہ شاید یہ مجھ سے بھی کچھ بات کر رہی لیکن توتہ اتنا ٹرین تھا کہ وہ خموش رہا اس نے کچھ نہیں بولا یعنی کوئی بھی راز فاش نہیں بلکل لیکن پرندے کو آزاد کرنے کے لیے کئی مرتبہ کچھ تنظیمیں کچھ لوگ پولیس ٹیشن بھی گئے لیکن پولیس نے اسے رہان نہیں کیا لیکن جمعیرات کو ایک چینل نے اس بات کی تزدیک کی کہ توتے کو چڑیا گھر منتقل کر دیا گیا ہے اور اس اہلکار اور جہاں پہ جو اہلکار ہیں توتے کو اڑنا سکھائیں گے صحیح کیونکہ یہ ظاہر ہے اس کے پر کاٹے تھے آپ گھر میں رکھنے کے لیے تو توتے کو اڑنا سکھائے جائے گا اور اس کو آزاد بھی کر دیا گیا ہے اور اب دیکھیں کہ یہ کیا کرے گا توتا آزادی کے حوالے سے میں بات ایٹ کرتا چلا جاؤں کہ جانوروں کے لیے آزادی بہت ضروری ہے جس طرح آپ اگر انسانوں کی بات کریں تو انسانوں کے لیے تو آزادی بہت زیادہ ضروری ہے لیکن آپ جب اس طرح کے پرندوں کو قید کر کے رکھتے ہیں پر کاٹ کے رکھتے ہیں تو آبیسلی بہت زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے ان کو بھی اور آزادی ہر جاندار کا پیداشی حق ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آزادی پیدا کیا ہے اور آپ جہاں چاہیں اپنی مرضی سے چلے جائے لیکن آپ قید جب کریں گے تو قیدی میں یعنی کہ آپ کی جو توتا پرندے تو اڑنے کے لیے بنے ہیں اگر آپ ان کو قید کریں تو یہ ظلم ہے ان پر انسان اڑنا چاہتا ہے لیکن جس پرندے کو جس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے اگر آپ اس کے پر کاٹ دے تو کتنا بڑا ظلم ہے ظلم ہے بالکل اور یہ ظلم ہمیں نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر کسی جاندار کو کریں بھی تو کم از کم یہ خیال ضرور کریں کہ آپ کی اس کی ٹریننگ ہے وہ اس طرح سے ہو کہ وہ ایک نیگٹیو چیز کی طرف اس کو نہ لے کے جائے کیونکہ پرندہ تو معصوم ہے اس کو کیا پتا کیا اس کو تو بتایا گیا کہ جیسے کہ یہ خاص قسم کے لوگ آئیں آپ نے فوری چلا آؤٹنا ہے کہ پولیس آگئی ہے ایک ہندی فلم بھی جی جس کے اندر کرینہ کھپور کی وہ فلم تھی اور اس میں کافی دفعہ جو ہے وہ ایک توتہ عجیب عجیب قسم کی بات نہیں کرتا لیکن وہ فنی وے میں کرتا تھا تو داری سا پاؤزیٹیو آسپیکٹ اگر وہ آپ کو ہنس آتا ہے آپ کو کس کرتا ہے ایک ناظرین بریک لیں گے بریک بعد واپس آئیں گے اور آپ سے مزید کچھ باتیں شیئر کریں گے تب تک لیے ہمارے ساتھ روئیے گا جی ناظرین آپ کو بتائیں کہ اخوت فاؤنڈیشن پاکستان کے دس سال مکمل ہونے پر ایک تقریب سعید کا احتمام کیا گیا جس میں اخوت فاؤنڈیشن کے فاؤنڈر اور چیئرمن ڈاکٹر امجد ساکیب مہمان خصوصی تھی اور اس تقریب میں سماجی اور سیاسی رہنماؤں نے پھرپور شرکت کی جناظرین اس تقریب کا حوال بتا رہے ہیں ہمارے ریپورٹر فرحان مرزا فیصل آباد میں اخوت فاؤنڈیشن پاکستان کے دس سال مکمل ہونے پر تقریب سعید کا احتمام کیا گیا جس کے مہمانے خصوصی ڈاکٹر امجد ساکیب چیئرمن اور فاؤنڈر اخوت فاؤنڈیشن پاکستان تھے ان کے علاوہ مہمانان گھرامی میں امین اے فروخ حبیب صدر انجمن فلاح ملت اخوت کے اہدداران سیلانی کے اہدداران سیکریٹی جنرل زادیرہ رائے ندیم اور چیئرمن حاجی احسان الہی شامل تھے تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک و ناتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا امین اے فروخ حبیب نے شرقہ سے کتاب کیا اور کہا سیکریٹری جنرل زادیرہ رائے ندیم نے شرقہ سے کتاب کرتے ہوئے کہا مہمان خصوصی ڈاکٹر امجد ساکیب نے شرقہ سے اظہار خیال کیا اور کہا تو ہم ہر رہی نے یہ میں آپ کے لیے خصوصی ڈاکٹر بتاؤں کہنا چاہا ہا کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا بازہ کیا خواہش کی دعا کی کہ ہم دیکھ کروڑ لوگوں کو روزگار دیں گے تو روزگار کا یہی راستہ ڈاکٹر امجد ساکیب نے کہا کہ اقویت انسانیت کی خدمت کا سفرتاہ یاد چاری و ساری رکھے گا تیراس دن فرحان مرزا کی آپ کی ریپورٹ دیکھ رہے تھے اور دیفنیٹلی انسانی فلاح و بحبود کا جو کام ہے کہ ایسا کام ہے جیسے آپ کو انٹرنل ساڈیسفیکشن ملتی ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی لائف سے تھوڑا بہت ٹائم نکال کر ہم ان تمام چیزوں کی طرف بیت ہو جو دیں پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہوا جاتا ہے انشاءاللہ نیکس پروگرام میں دوبارہ سے ملاقات ہوگی آپ لوگ کے ساتھ لیکن اس سے پہلے یہ بتانا ضرور پسند کروں گا کہ آپ لوگ ہمارا پروگرام کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں تو کیسے دیکھ سکتے ہیں پروگرام؟ جی بالکل آپ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں برایٹسٹار ٹی وی اور ہماری اپلیکیشن بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ کے انڈرویڈ اور اپل فون پر پلے سٹور میں اویلیبل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ویب سائٹ www.braishtar.tv.live کے اوپر بھی ہمارا پروگرام دیکھ پائیں گے اور سب سے زیادہ آسان طریقہ کہ آپ لوگ سوشل ویب سائٹ کے اوپر موجود ہیں فیسبوک انسٹرگرام کے اوپر بھی برایٹسٹار ٹی وی کے نام سے ہمارا جو ٹی وی ہے جو ٹی وی شینل ہے اس کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کو ٹین ان کرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پروگرام ورڈس ان ورڈس آؤٹ نیکس پروگرام تک کے لیے مجھے اور مہین حمد کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ